حضرت ام حبیبہ جو ملمومنین ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے وہ اسلام لے آئی تھی حضور کے نکاح میں تھی ابو سفیان آئے ان کے گھر میں ایک بسر بیشا ہوا تھا ابو سفیان اس بسر پر بیٹھنا چاہتے تھے ام حبیبہ نے اسے فوراں ہٹا لیا لپیٹ کے رکھ دیا ابو سفیان حیران تھے کہ میں گھر میں آیا ہوں تو میری خاطر توازوں کے لیے بسر بچھانا چاہیے لیکن اٹھا ہوا بسر اٹھا لیا گیا تو پوچھا کہ بیٹی یہ بسر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بسر کے لائق نہیں ہوں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے والد ابو سفیان سے کہ یہ بسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسر ہے اس بسر پر اللہ کی وحبی نازل ہوتی ہے اور تم کافر ہو مشرک ہو نجیس ہو تم اس لائق نہیں ہو کہ رسول اللہ کے بسر پر بیٹھ سکو نے باپ کے لیے بسر اٹھا دیا اپنے باپ کے لیے بسر اٹھا دیا صحابہ کا حال کیا تھا یہ تو ایک خاتون کا جذبہ عشق ہے تعلق ہے صرف بیوی ہونے کے حیثے سے نہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر رسول ہونے کے حیثے سے نبی ہونے کے حیثے سے تعظیم کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ مومن کامل تھے